وارلڈ کپ دوہزار اکیس سر پر پاکستان کی تیاریاں سفر پاکستانی میٹر آرڈر نے ناکامیوں کی نئی داستان لکھ دی شوہ ملک کو امرجنسی کال پاکستانی میٹر آرڈر کی ناکامی اور شوہ ملک کی کارکردگی کا جائزہ السلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس شروع ہونے میں تین ماہ سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاریوں کا ابھی تک کچھ پتا نہیں ہر کوئی ٹیم مننجمنٹ خاص طور پر ہیڈ کوچ میس باولک اور بولنگ کوچ وکار یونس کو فارق کرنے کو ہی ہر دکھ کا مداواہ سمجھتا ہے فرض کریں اگر سو فیصد ایسا ہے بھی تب بھی پاکستان کرکٹ بورڈ آئین اس وقت اپنا کوچنگ سٹاف تبدیل نہیں کرے گا جب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ محض تین ماہ کے فاصلے پر ہے کیونکہ اتنی جلدی نہ تو کوئی نیاہ بہتر کوچ مل سکے گا اور اگر مل بھی جائے تو اس کے پاس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کی مناسب تیاری نہ ہونے کا پہنہ پہلے ہی سے موجود ہوگا لہٰذا آئی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس تک کوچس کی دبدلی کا ذہن سے نکال کر ہمیں دیگر ضرورت طلب معاملات کی جانب دیکھنا ہوگا خاص طور پر ٹیم کے توازن کے لحاظ سے کیونکہ آخر کار کھلاری ہوئینے میدان میں پرفارم کرنا ہوتا ہے اگر ہٹ کوچ ہی سارے مسائل کا حل ہوتے تو آج سری لنکن ٹیم مکھی آرثر کی کوچنگ میں انگلینڈ میں رسوا ہونے کے بعد اپنے ہی ملک میں بھارت کی بی ٹیم کے خلاف ظلیل اور رسوا نہ ہو رہی ہوتی پاکستان ٹیم کی اس وقت کمزور ترین کڑی ان کا میٹڈ آرڈر ہے جانبیٹس میں انہوں نے بڑا اسکور نہ کرنے کی قسم اٹھا لی ہے دوہزار اکیس میں پاکستان نے اب تک سب سے زیادہ بارہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں جس میں آج رات کھیلہ جانے والا پاک انگلینڈ تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ شامل نہیں ہے ان بارہ میچز میں چوتھے سے چھٹے نمبر پر بیٹنگ کرنے والے پاکستانی میٹڈ آرڈر بیٹسمنوں کی مجموعی بیٹنگ ایوریج دس اشاریہ چار سفر بنتی ہے جو کہ روان سال ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلنے والی دنیا کی چھبیس ٹیموں میں ماہ سوائے مالٹا کے بعد دنیا کی کسی بھی ٹیم کے میٹڈ آرڈر کی کم ترین بیٹنگ ایوریج ہے ایسو سیئٹ ٹیموں کے میٹڈ آرڈر نے بھی اس سے کہیں بہتر کارکردگی کا مظہرہ کیا ہے اس دوران کوئی بھی پاکستانی میٹڈ آرڈر بیٹسمن بتیس رنس سے بڑی انفرادی انکس نہیں کھیل سکا حتیٰ کہ کوئی پاکستانی میٹڈ آرڈر بیٹسمن اب تک مجموعی طور پر سو رنس کی حد بھی پار نہیں کر سکا یہ عداد و شمار چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ خدارہ پاکستان کا میٹڈ آرڈر سیٹ کرو نہیں تو پاکستان ٹیم نہ صرف دوران ویسٹنڈیز اور آنے والی سریز میں بلکہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں بھی رول جائے گی ایسی صورتحال میں مہرین اور عام شاہ کی نے کرکٹ تجربہ کار میٹڈ آرڈر بیٹسمن شوئے ملک کی جانب دیکھ رہے ہیں جو جنوری دوہزار بیس میں بنگلہ دیش کے خلاف اپنی سیکنڈ لاس ٹی ٹوئنٹی انکس میں ناقابل شکست ٹھاونٹ رنز بنانے کے بعد اگلے دورہ انگلینڈ میں ملنے والی وحد انکس میں چودہ رنز پر آؤٹ ہو جانے کے بعد پاکستان ٹیم سے نکال دیئے گئے تھے ٹیم ذرائع کے مطابق شوئے ملک کو ٹیم سے ڈراب کرنے کی وجہ نئے کپتان بابا رازم کو پیدا ہونے والی ممکنہ پریشانیوں سے بچانا تھا کیونکہ شوئے ملک ڈی ٹوئنٹی ٹیم کی قیادت کرنے کا پہلے ہی اظہار کر چکے تھے اور وہ دو ہزار انیس کے دورہ سعود افریقہ میں بھی سرفرافت احمد کی غیر موجودگی میں وہی پاکستان ٹیم کی قیادت کر چکے تھے تہام اس کے بعد انہیں مزید صرف دو ہی سریز کھلنے کا موقع مل سکا اب حالات یک سر بدل چکے ہیں اور شوئے ملک بھی یہ سوالے سے کلیر ذہن کے ساتھ کھیل سکتے ہیں کہ انہیں ٹی ٹوئنٹی ورل کپ بطور عام پلیر ہی کھیلنا ہوگا اور یو اے کی کنڈیشنز میں پاکستان کو شوئے ملک جیسے تجربہ کار اور سپن بولنگ کو کھیلنے کے مہر بیٹسمن کی اشد ضرورت ہے اگر دو ہزار سترہ سے چوتھے سے چھٹے نمبر پر بیٹنگ کرنے والے پاکستانی میڈر آرڈر بیٹسمنوں کی کارکرتگی کا موازنہ کریں تو اسرسے میں شوئے ملک کی واضح طور پر پاکستان کے کامیاب ترین میڈر آرڈر بیٹسمن دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ 43.05 کی ایوریج اور 151 کے سٹرائک ریٹ سے 775 رنز بنائے ہیں جو کہ دو ہزار سترہ سے اب تک کسی بھی پاکستانی میڈر آرڈر بیٹسمن کے سب سے زیادہ رنز اور سب سے زیادہ سٹرائک ریٹ ہے اس عرصے میں بہت اور میڈر آرڈر بیٹسمن پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل فیفٹیاں بھی شوئے ملک ہی نے بنائی ہیں جبکہ سب سے زیادہ ساٹھ چوکے اور سب سے زیادہ 39 چھکے بھی شوئے ملک ہی نے لگائے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان ٹیم سے باہر ہیں گو کے ورلڈ کپ 2019 کی طرح بڑے ایونٹس میں شوئے ملک کی کارکردگی آؤٹ کلاس نہیں رہی ہے مگر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2021 چونکہ یو اے ہی میں ہو رہا ہے جس کے لیے ہر ٹیم تگلے اسپینٹیک کے ساتھ میدان میں اترے گی تو اس صورتحال میں تجربہ کار شوئے ملک کو نہ صرف ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2020 کے سکوارڈ میں شامل کرنے کی ضرورت ہے بلکہ انہیں امرجنسی کارکر کے کسی بھی طرح دورہ ویسٹنڈیز میں شمولی جکینی بنانے کی بھی پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ ٹیم کے ساتھ ایڈجس ہو سکیں سو اس وقت شوئے ملک کو امرجنسی کارکردگی وقت اور ٹیم کی اشت ضرورت ہے